السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ اینڈ گرومنگ ویڈ می بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے پاپری کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ رمضان میں بہت ہی زیادہ یوز ہونے والی ہے اس کو ہم بہت سی ریسپیز میں یوز کرتے ہیں چنہ چاٹ دہی بھلوں میں تو آج میں آپ کرتا ہوں گے گھر میں سافتری کیسے پاپری تیار کرتے ہیں ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹر ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ دی رہے اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اب بقائدہ آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا تو میں بناوں گی آج بہت ہی مزہدار پاپری بہت ہی کریسپی بنے گی سب سے پہلے میں نے لیا ایک کپ میتا آپ چھوٹا کپ بھی لے سکتے ہیں میں نے گلاس جو شیشے کا چھوٹا ہے اس سائز کا لیا ہے اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون نمک اور ون فورس ٹی سپون اجوائن اجوائن جب وہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگی تو ہمارے باہر سے ہم اکثر پاپری بگارہ یوز کرتے ہیں تو ہمارے میدے اسی لیے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے میں نے اس میں اجوائن کا یوز کیا ہے اور دو ٹی سپون کوکنگ آئل کے آٹھ کیا ہے اس کو پہلے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو نیم گرم پانی سے آٹھا گوند لیں گے دو جو ہے جو ہم نے گوندنی ہے وہ بہت سوفٹ نہیں ہونی چاہیے تھوڑی ہارڈ ہارڈ ہونی چاہیے تو نیم گرم پانی لازمی ہے اس کے لیے آپ یوز کریں بائٹ سے ہم پاپری لیتے ہیں وہ بہت ہی گندے آئل میں فرائی کی ہوتی ہے اگر آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اس وائل کو تو آپ کا دوبارہ کبھی دل نہ کریں پاپری کھانے کو تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں تیار کریں بہت محنت نہیں لگتی آرامتے بہت آسانی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے بس ہارڈہ گوند لینا ہم نے ہارڈ رکھنی ہے اچھی طرح سے گوند لینا ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم پاپری کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں اسٹریز میں یوز ہوتی ہے اب ہمارا آٹا جو ہم نے گوند لیا اس کو ہم نے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا اور باہر ہی رکھنے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں پندرہ منٹ کے بعد میں نے تھوڑا سا میدہ اور ڈسٹ کیا تو میں اس کو اچھی طرح سے اور مسل لوں گی آٹے کو اچھی طرح سے مسل کے تو پھر ہم اس کے پیسز کٹ لیں گے تو آپ ضرورت ٹرائے کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اس طرح سے آپ کی جو پاپڑی ہے وہ بہت ہی کرسپی بنے گی بس ہر سٹیپ کو غور سے دیکھئے گا کوئی سٹیپ مس نہ کیجئے گا تو آپ کی پاپڑی انشاءاللہ بہت مزیکی بنے گی آپ اس ضرور بنائے ٹرائے کریں اور رمضان کے لیے رکھ لیں ایک مہینے کے لیے سیف کر کے بہت سی ریسپی میں یوز ہو جائے گی پاپڑی چارٹ بھی بہت مزیکی بنتی ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے اس کی ریسپی بھی جلدی شیئر کروں گی یہ میں نے اس کو پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو چھوٹے چھوٹے پیس بنانے کی وجہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ایک پیس چھوٹا چھوٹا لیں اور اس کو بنائیں وہ پھر شیپ ڈیفرنٹ ہو جاتی کوئی چھوٹی بنتی ہے کوئی بڑی بنتی ہے تو میں ایک دفعہ بڑی روٹی بنا لوں گی اور اس کے پیسز کٹ کر لوں گی بس آپ بھی ایسے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے پیڑے کرنی ہے تو ایک چھوٹے چھوٹی بنانی ہے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن ایسے کام جو ہے وہ زیادہ نیٹ ہوگا اور آسان ہو جائے گا بس میں چھوٹے چھوٹی روٹی بناتی جاؤں گی روٹی کی طرح باریک بنانی ہے اور اس کے پیسز کٹ کر لوں گی کوئی بات نہیں اگر شیپ نہیں ہے تو چلے گا ہم گلاس کی مزے سے بھی کٹ سکتے ہیں میں آپ کو ابھی کٹ کے دکھاؤں گا کہ گلاس سے ہم اس کی کٹنگ کیسے کر سکتے ہیں بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کے لئے بہت آسان ریسپی لے کے آئے اس طرح سے آپ بنائیں گے تو بہت آرام سے بن جاتی ہے اور کرسپی بھی ضرور بنے گی انشاءاللہ تو آپ ٹرائے کریں ایک دفعہ آپ کو بہت مزہ آئے گا روٹی جو بیلنی ہے وہ ہم نے بہت باریک بیلنی ہے تو ہماری جو پاپڑی ہے وہ خود بخود پھر کرسپی بن جائے گی آپ یہ دیکھ لیں میں نے پوری روٹی کی شیپ اس کو دے دی ہے چھوٹا سا پیڑا سا اس کی بڑی روٹی تیار کر لیا تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے سرکل آپ چھوٹے بڑے اپنی پسند سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت بہت آرام سے گلاسے یہ کٹ ہو جاتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ بھی ٹرائے کریں اور پورے رمضان اس کو انجوائے کریں چنہ چاٹ میں دہی بھلوں میں ہر چیز میں پاپڑی کا استعمال ہوتا ہے تو آپ ایک دفعہ بنا کے سٹور کر لیں پورا رمضان آپ کا بلکل محفوظ رہے گی بلکل خراب نہیں ہوگی بات ایسے میں اور بھی تیار کر لوں گی ساری پاپڑی ایک جیسی تو اس طرح سائز بھی سیم رہتا ہے شیپ بھی سیم رہتی ہے کوئی ڈیفرنس نہیں آتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پاپڑی ساری فرائی کرنے کے لئے تیار ہیں اور سب کا سائز سیم ہے بہت باریک باریک ہے بہت کرسپی بنیں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کام ان سب کو ایک ٹری میں بچھا کے فوک کی طرف اس میں ہلکے ہلکے سراخ کر دینا ہے لائٹ لائٹ ہاتھوں سے بہت دوبانہ نہیں ہے اس سے یہ کیا ہوگا کہ یہ پھولیں گی نہیں اور وہ کرسپی بنیں گی بس سب میں ہلکہ ہلکہ اس میں سراخ کر دیں تو پھر یہ اب ہماری پاپڑی وہ فرائی کرنے کے لئے تیار ہے اس کو فرائی کر کے آپ سٹور کر لیں بلکل خراب نہیں ہوگی تین مہینے تک آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں بس آپ یہ دیکھ لیں آپ کے میں نے بہت ہلکے ہاتھوں سے سراخ کی ہے تو آپ نے بھی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس پر زیادہ نہیں زور سے دوبانہ اور سراخ کر دینے بس میڈیم آنچ پر گوئل بہت زیادہ تیز گرم بھی نہیں کرنا میڈیم سا گرم ہو تو ہم نے اس میں ڈال دینی ہے پاپڑی اپنی فرائی کر لینی ہے تو فرائی ہوتے ہی یہ بلکل کرسپی ہو جائے گی تو چارٹ جو ہوتی ہے وہ بھی بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اسے پاپڑی چارٹ بھی تیار کر سکتے ہیں اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ سے جلدی شیئر کر لوں گی اور بہت مزے کی اور ڈیفرنٹ سٹائل سے میں آپ کو پاپڑی چارٹ بنانا بھی سکھاؤں گی بس اسی طرح سے ہم نے ان کو فرائی کر لینا بہت زیادہ ڈارک مراون نہیں کرنا میڈیم سی لائٹ لائٹ گولڈر رکھنا ہے تو آپ جسے نہیں چاہے آپ بنا کے تیار کر لیں اگر آپ نے ڈبل کرنی ہے کونٹیٹیز کو آپ ڈبل کر لیں تو آپ زیادہ بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑی بنائی ہے ابھی میں دوبارہ انشاءاللہ ضرور رمضان کے لیے بنا کے سٹور کر لوں گی تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی اور اگر پسند آئے گی تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو پاپڑی ہے وہ فرائی ہوگی اسی طرح میں نے باقی بھی ساری فرائی کر لینی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی پاپڑی بن کے تیار ہوئی ہے تو بلکل سائد بھی سیم ہے اور باری کا یہ دیکھیں